کہ ازیر دیشان جنابِ محمد الرسول اللہ دے برابر نہیں کیا بھائی گال ٹھیک ہے کہ نہیں نبین ساڑیاں سر آنکھیاں تھے اسیوں نہ دے بھی غلامہ سمجھائی لیکن حضور دیشان آپ نہیں ہیں سب تو افضل ہر چیز ایس افضل اوہ سنو اے ہر صفت میں افضل ہر بات میں افضل ہر خوبی میں افضل ہر لمحے افضل وَلَلْ آخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَى تینڈہ ہر لمحہ جڑا پہلے گدرینہ اس کو لوں بعد آنے والا لمحہ اس کو بہتر ہو سی ایک کسی نبی واسے اللہ فرمایا ہے بولو اتنا ترقی پذیر رسول جڑے درجات سب تو تے اللہ کو قید رائی کہ زندگی تک تینے یا وفات تو بات اللہ زندگی نہیں قید رائی ہے وَلَلْ آخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَى ہون سُڑو زیائی صاحب میں آپ پر سوال کرتا ہوں آپ بھی جواب دے مفتی صاحب بھی بیٹھے ہیں میں عالم نہیں ہوں میں علماء کا خادم ہوں وَلَلْ آخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَى اے آمنہ کے لال اے حسن حسین کے نانا تیرا ہر لمحہ جو پہلے تھا اس سے اگلا لمحہ بہتر ہوگا اور ہے اب اس آیت کو سامنے رکھئے آیت کو سامنے رکھئے میں آیت پیش کر رہا ہوں اَفَئِمَّاتَ اگر مر گیا اگر مر گیا اَفَئِمَّاتَ اللہ بھی بڑے احتیاط نل گفتگوگی تہنی زبان کھلتی ہے بے عدب جو یہاں اَفَئِمَّاتَ اپنے محبوبہ ماں مردہ کوئی نہیں آنا اَفَئِمَّاتَ اگر مر گیا اے جسر آنے نا اپنا کوئی لادلہ ہوئے کارنا بچہ ہوئے کوئی اپنا عزیز ہوئے آنے نا اللہ خیر رکھے اس کا دیہن جو ہو گیا تھے پھر موردنا سنیو ذرا مجھے بتائے اَفَئِمَّاتَ کا اور کیا مفہوم ہے یا تا کہا نا ماتا ماذا اللہ محمد مر گئے یا تو یوں کہہ دیتا فرمایا اَفَئِمَّاتَ اگر مر گیا ہنجی اے تُو اپنے واسے بولنے جے میں مار گیا تے ہنجی کرے ہو تے تُو سلمویا ہونے تے اللہ پہ آنا ہے اللہ موت بھی دے سکنا ہے لیکن موت نہ ہنجی لفظ نہیں آکھا اَفَئِمَّاتَ اَوْ قُتِلَا یا قتل کر دیتا گیا اگر تُسی جس طرح سمرے ہو ڈن پہ پانے ہو کہ محمد دنیا دو چلے گئے مر گئے موت نہ لفظ نہ اطلاع کرنے ہو یا شہید ہو گئے اگر چلو تُسانے موہش خاک تُسی انجی سئی اَفَئِمَّاتَ اَتُسانے موہش مٹی اَفَئِمَّاتَ اے گال نہیں اے تا زندگی بخشنے والا ہے اے تا آتائے حیات کرنے والا ہے حیات عطا کرنے والا ہے گال سمجھ آئی کہ ازیر سو سال فوت ہو گئے فوت ہوئے نا موت نہ لفظ اتھے اللہ آکھ ہے اتھے آکیاز فَأَمَاتَهُ اللَّهُ اے بھی سنو حضور نے فضیلت نہ مقام دسو اتھے آکیاز اَفَئِمَّاتَ اتھے آکیاز فَأَمَاتَهُ اللَّهُ اُس ہاں اللہ مار چھوڑے ہیں تو زیوی کوئی بولو شدر گئے ہو اتھے آکیاز فَأَمَاتَهُ اللَّهُ اُس ہیرہ مار چھوڑے ہیں اللہ تو اتھے نہیں آکیاز ا، اُس ہیرہ مار اگر مر گیا لگے جائے ہو پیچھے قدیانے مار گیا ہے قدیانے ہو جی کہ کتل ہو گیا ہے دن پانے ہو لوگاں جی انتشار پانے ہو فسادی ہو تو سنی جارتا اُتھو نکلیے کیونکہ اٹھو شروع ہو یہ ہو اے ڈنڈ آجنی نہیں اے قرآن پہ دسنے اے فہم ماتا انا میا کہے مر گئے مر گئے اللہ کہہ نہیں اے ماں پتہ اس نے غلام جڑن انا میا کہہ وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتَ اس نے جڑے غلام ان سچے دل لالکلمہ پڑن تے او مر بن جن شہید ہو بن جن تے اسامی اموات ناکو وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَات اموات اسامی ناکو اے انہ کیوں آنے ہو اس واسے فرمایا افہم ماتا جے فرض کرو مر بھی بن جے موت نہیں نفی کیتی موت نہیں اموات شہید تے باللہ یا باللہ کس لیے آتا ہے مفتزہ بیٹھے ہیں ماں قبل کے کو غلط ثابت کرنے کے لیے اور بعد کو ثابت کرنے کے لیے بال نفی پہلے نہیں نفی اور بعد آثابت باللہ یا آؤ جڑے میں نے رستے شہید ہوئے وہ زندہ نہیں ایک جگہ فرمائے اندہ ربہم یرزقون اِنہ تمہیں رزق دینا کہ نا نبیہ نہیں نبیہ نے تھلے تو معصوم بھی نہیں گناہ تو پاک بھی نہیں چنگے چوکھے گناہ کر کے شہید ہوئے ان کی فر فرمایا اِنہ مردانا گندے مندے گناہ کر کے اللہ دے رستے وے شہید ہوئے فرمایا اِنہ نا آکھے ہو تو او تو معصوم ہے او تو معصومہ دا بادشاہ ہوئے او سارا طبقہ معصوم ہے تے او سید المعصومی معصومہ دا بادشاہ ہوئے سردار ہے اوئے شرم کر پامے شیخ القرآن ہے تے پامے شیخ العدیس ہے جے نہیں مننا تے بندہ بڑا خبیح ہے اے گال سنو ساڑھی گال نہیں یہ کملی والے دا مسئلہ ہے اس واسے میں کھل کے بول ساں جا ہون تو دا سا کہ جڑا معصوم نہیں او تے ایمان دے مطابق پامے پرویزی ہوئے تے پامے کوئی ہوئے جڑے مسلک دوی ہوئے مماتی ہوئے او آکھے جناب کے نہیں جی شہیدہ واسط ہے اللہ فرما چھڑے جڑا نوکر ہے جڑا غلام ہے جڑا کملی والے دے بوئے دے چاڑوں پھیرنے میں دے دی حسیت بھی نہیں رکھنا او تا زندہ جی تے قرآن بھی تا یہی فرمانا ہے نا افہ اماتا دل نہیں کرنا ہی جاکھنے تے پر تسی جے آنے ہو تے میں آنا افہ اماتا کیا انداز ہے قرآن با ہے جی ماں اور دس ہو سارے بیٹھے ہو اور میں درہ سمیٹ سا مو کھلار چھوڑے آلے ادھی آلے تکے بھی پہیئے ماں کئی بندے آنے ہیں کہ جی تُساں نے خطاب بڑا لمبا ہونا ہے میں کہا جناب خطاب بڑا لمبا ہونا ہے منا مال بھی اللہ نے فضل لربوں ہونا ہے تُساں تے رٹیاں ہوں یا نہیں یا نگلہ تے میں حقیقت تُساں تَساں جے جے بھی ہاں چنگا مندہ بولنا پہاں میں کوئی سوچ کے نہ بولنا پہاں اوہ آپ اتا کر رہے ہیں تے میں بول رہاں تے میں دس چھوڑا نے چنگا چنگا مولوی اندرو آلے گیا پاہ میں اتومہ نہ منہ انکاری کرے پاہ اندرو آلے گیا ہو نارے تکبیر نارے رسال نارے رسال شنادہ غوشل برا ایک ایمنٹ ایک ایمنٹ ہے اون غور کرے ہو کہ اتھے بھی اللہ کیا فائم ماتا اگر بے فرض محال محمد فوت ہو گئے ماتا مر جاون مرے نہیں اگر مر جاون اے من کرو دو ونڈر سے اے انہاں پہ جواب دینا ہے مشرکا جنہاں ڈنڈ پائی اوہ زبان انہی پہ بول لیں کئی لوگ جی مر گئے اگر بے فرض محال مر جاون تے تس سیدھ سو کہ اللہ جے فرمایا ہے کہ وَلَلَّا آخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْحُولَا کہ ہر آنے والے بعد نہ لمحہ تینے واسطے پہلے کلو بہتر ہو سی تُسی دس ہو کہ اگر رسول اللہ ماذا اللہ مر گئے نہیں تے موت بہترے یا حیات بہترے بولو حیات بہترے ماذا اللہ صفت وہ ہے جو صفت جس سے اللہ موصوف خود ہو متصف ہو وہ آلی صفات کا جو اللہ خود مالک ہے وہ عظیم صفات ہیں علم عظیم کس لیے ہے اس لیے کہ وہ ہو الالی والعظیم وہ علیم ہے خبیر ہے بصیر ہے رازق ہے باست ہے قابض ہے نافع ہے زار ہے یہ تمام اس کو اختیار ہے کیونکہ ہر چیز پر اس کا اقتدار ہے تو سیدھا سو اللہ تعالی اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم قیوم کا کیا مہنہ ہے قیوم کا مہنہ حی زندہ جس کو زندہ کسی نے نہ کیا ہو الحی اپنی ذات پر زندہ ہمیشہ سے زندہ ہمیشہ تک زندہ عظل سے زندہ عبدالعباد تک زندہ لا اول اللہ ولا آخر اللہ وہ الہی کا مہنہ ہے قیوم جو اپنی ذات پر خود قائم ہے اس کو کسی نے قائم نہیں کیا وجود نہیں دیا وہ قائم بے ذات ہے جس طرح جوہر ہوتا ہے اور ایک عرض ہوتا ہے جوہر اپنی ذات سے قائم ہوتا ہے عرض دوسرے کی صفت سے قائم ہوتا ہے سورج جوہر ہے سورج کی روشنی اپنی ہے عرض ہے یہ سورج سے لیتا ہے سمجھائی؟ تو صفت کری ہوئی صفت ثابت ہویا کہ اللہ نے یہاں صفتان وچوں وڈیاں صفتان علیم ہونا بوں بڑے علم والا ہونا خبیر ہونا بصیر ہونا تے ہی ہونا ہیون قیون موت اللہ کی طرح فرمایا ہے میں مرسا میں اور بولو تے صحیح تے تھک گیا تو میں تھا پہلے نہ تھک گیا اللہ کی طرح فرمایا ہے میں مرسا ہیون قیوم ثابت ہویا کہ وڈی صفت زندگی زندگی کے مقابلے میں موت صفت نہیں ہے اگر صفت ہوتی تو اللہ بھی کبھی اس سے موصوف ہوتا کسی لمحہ اللہ موت سے موصوف نہیں ہوا وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَوْفُ الرَّحِيمِ اللہ رَوْفُ الرَّحِيمِ ہے کہ نہیں بولو اے شرک آلے ہو اے شرک نہیں گردان کرنے آلے ہو وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَوْفُ الرَّحِيمِ دو لفظ اللہ الرحمن الرحیم رعوف رہیم اللہ ہے کہ نہیں آپ lain آپ wat سے کئی آیاتیں جاندا ہے کی نہیں تے رسول اللہ کیوں شریک کی تاس اوالف اوالف وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَوْفُ الرَّحِيمِ رَوْفیتِ رَحِيمِ رَحِيمِتَهْا الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ بسم اللہ الرَّحِ مِّ mini مستقلیدِ درِ گنجے حکیم مولانا جامی مصرہ لایا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مصرہ ہے یہ مصرہ ہے اس پر نظامی گنجوی نے پانچ ہزار شیر کہے ہیں زمین میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہست قلیدِ درِ گنجے حکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اے آٹھ ماترے دا تالے آٹھ ماترے دا موسیقی میں آٹھ ماترے کا تال ہے یہ جی تسیمہ مولا سمجھے رہے ہیں میں چشتی نظامی آن مفتخر ازوے بغلامی منم خاجہ نظام استو نظامی منم تو بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم رحیم اللہ دی صفت ہے کی نہیں وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَوْفُ الرَّحِيمِ رحیم کیوں آکھیا حضورہ اتفت والا ہو اے قرآن شرق تُو بچانا ہے تے آپ اوئی لفظ بے اور رسولہ سے بولنا ہے عجیب گالے ہے جی آپ بچانا ہے تے آپ آنا ہے وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَوْفُ الرَّحِيمِ اللہ ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم اتھے رحیم آپ نے آتے اتھے رسول bishop انا آکھیا کن کرئی لا اله الا اللہ محمد رسول اللہ نہ نکتہ میرے تے نہ محمد رسول اللہ تے نکتہ نکتہ کوئی بھی نہیں دعا تے کلمیں تے پہلے لاؤنا فتوہ جے جا لا الہ الا اللہ بے نکتہ اسی تا محمد ورسول اللہ بے نکتہ نکتہ سارے کلمیں تے کوئی نہیں تے نکتے ہیں سمجھ آئی ثابت ہوا کہ موت صفت نہیں ہے موت اگر صفت ہوتی تو اللہ اپنے لیے رکھتا رحیم صفت تھی آلہ تو رسول کے لیے استعمال فرمائی ہی نا رعوف اس کی صفت تھی قرآن میں استعمال ہوئی رسول کے لیے استعمال کی اس نبی کے لیے یہ صفت استعمال کی تو جو سب سے بڑی اس کی صفت ہے اس میں شہید کو اس کے غلام کو تشریف کر دیا ہے جی لیکن اس کے آقا کو محروم رکھا اے دیوبندی مجھے افسوس ہے کہ اتنے اتنی کتابیں پڑھ کر مجھے آج بھی تو قائلہ کر لے اللہ کی قسم میں اٹھا کر کہتا ہوں اللہ کے گھر میں میں بریلویوں سے نہیں ڈرتا کبھی نہیں ڈروں گا میں بریلوی آگے میں میرا کیا خیال کر رہے ہیں مجھے پتہ ہے حسابت یہ کوئی بات نہیں یہ کسی کے بھی نہیں ہے بڑے مشکل ہے کوئی ورلیاں موتی لہتریاں کوئی بریلوی معاف کر دے تو بڑا مشکل ہے لیکن ان سے میں نہیں میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پا رہے ہیں سمجھائی نا میں ضرور یہ مسلک چھوڑ دوں یا میرے باپ دادا کا جو مسلک ہے حضرات مشایخ کا بریلوی کا میں مکلف نہیں ہوں میں اپنے مشایخ کا مکلف ہوں کیونکہ اہل سنت جو ہیں وہ ہزاروں سالوں سے سیکلوں سالوں سے آ رہے ہیں یہ مسلک تو اب سامنے آئے ہیں باقی میں عرض کر رہا ہوں کہ میں یہ چھوڑ دوں لیکن تم کچھ دلیل بھی تو دوں پھینک دینے کی کوئی چیز نہیں فضل و کمال پھینک دینے کی کوئی چیز نہیں فضل و کمال ورنہ حاصد میں تیرے واسطے یہ بھی کر لوں یہ تینڈے پیٹے جو درد مٹھا ہونا ہے یہ ماں لوگ آخنجی جائے لے پڑے آنے ہی آنپاڑے خطیب نہیں بول نہیں سکنا نہ کدے لفظ ساتھ نہیں دینے کدے معنی ساتھ نہیں دینے الفاظ بے ترتیب تے بے محل استعمال کرنا ہے قدرت کلام نہیں ندرت بیان نہیں اگر تُو چاند جہلہ کھولو یہ گل سنکے میرے مطلق تینے دل وچھ تھڑ پیس کنی تے میں اے فضیلت اے جیاں خوبیاں چاہ کے سٹ سکنا یہ تُو نہ تھڑ پا چھوڑا پر اے سٹے نہیں ہیں چیزان دے نہیں اللہ بندے نے وچھ سٹے تھے بندہ چار کے بار سٹے سمجھائی؟ اس واسطے اسی یہ چیز جڑینا اے گل سمجھنے ہیں لیکن تُسے یہ دس ہو کہ میں ضرور منعیاں لیکن تُو دس اللہ تعالی رحیم نے صفت آپ نے رسولہ دیتی قرآن پیش کیتا ہے رعوف دی صفت دیتی ہے رعوف اللہ واسطے وے رعوفم بالعباد آنا ہے کہ نہیں آفزو پڑھو کئی جگہ آیا تے چاہیا ہے کہ نہیں رعوفم بالعباد تے رعوف ارنامی آنکھا گئے تے اے جڑیاں صفات اے چادتیاں سا تے شہید جڑا غلام کم ترینے کملی والے اس ہاں زندگی چاہ دیتی وَلَاكِ اللَّهَ تَشْرُونَ اوہ چلے اوہ اے اللہ جلنا نہیں تے تسی سمجھے مردہ ہے مردہ حسان ہے جڑا لے جلے نہیں اے نا نہیں زندگی نہیں تُگال کرنا ہے اوہ حسین نہیں زندگی کیا بیک ہے حسین کے آنکھیں موت اور حیات سامنے تھی حسین نے کہا کہ میں بے نیاز زیست تھا بڑھتا چلا گیا میں بے نیاز حسین نے کیا کہا میں تو زندگی سے بے نیاز ہوں میری فطرت میں ہے بڑھنا ہٹنا نہیں ہے بڑھنا فطرت ہے میری میں بے نیاز زیست تھا بڑھتا چلا گیا میں بے نیاز زیست تھا بڑھتا چلا گیا ہر ہر قدم پہ موت کھڑی دیکھتی ہی رہی ہر ہر قدم ہر ہر قدم پہ موت کھڑی دیکھتی رہی موت کھڑی دیکھتی ہر ہر قدم حسین قدم بدانایا تو موت آنی ہون مویا موت آنی ہون مویا حسین نے زندگی آنی اوہ پچھے آٹھ کہ درے تُو دا موت نا یہ پچھے آٹھ کیوں حسین پر موت کیوں نہیں آسکتی کہ اس کا ہر قدم ہیون قیوم کی طرف بڑھ رہا تھا جو صدہ بہار ہے جس پر موت نہیں آتی حسین اس منزل کی طرف بڑھ رہا تھا موت تے اس نے نواسیا نہیں مل سکی اس نے نانیا کتھے مل سکنی ہے ہون دسو کیوں یا کہ اللہ تعالی متصف ہے ہیون قیوم اور صفتہ دیتی ہیں ہستے حیات تو محروم رکھ سی غلامہ نوازے ہستے آقا محروم رکھ سی ہون ثابت ہو یا کہ نہیں اگر شہید ہے بھئی اللہ تعالی زندگی دیتی ہے فرمایا تیسا مردناک ہو یا اللہ بڑی نائنصافی ہے محض اللہ کہ تُو غلامہ تے زندگی دےویں تے رسول واسطے کوئی لفظ ناک ہے کہ زندہ ہے افہ اماتا تُدھا کہتے اٹھ کے لوگ پہ گئے ایک اس دور میں ڈن پا دیتی نے ہون اس دور میں پا دیتی نے اوہ اگل دوراؤں لگ پہ اساں کوئی دس گل غلامہ واسطے ایڈے کھلے لفظ تے رسول واسطے کوئی گال بھی نہیں آگ چھوڑے ہیں مینا رسول صدا بہار زندہ ہے اے نہیں مر لگا خبردار اساں جس طرح شہید واسطے آگ چھوڑے ہیں اس واسطے کیوں نہیں آکھیں سوال ہے نا نمازہ روزہ نہیں ایڈیاں وزاتاں زکاة تے عجیہ نہیں ایڈیاں وزاتاں نہیں جی اور مسائل دنیا نے عورتہ نے مردہ نے مسائل جتنے ان مضروریات ہیں ایڈیاں وزاتاں تھے آپ نے نبی واسطے کوئی وزات نہیں نہیں جی آیا 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 بے خوشی اکلماندہ اشارہ جڑا بندے نہ پتر ہوئے نا بندے نہ پتر صحیح کیوں نہ ہوئے اس واسطے اکلماندہ اشارہ کافی ہے اللہ فرمایا قیاس کن زگلستان من بہار مرا باغ تک کہ بہار نہ اندازہ لگنے آ گلام ویک کے تیاکہ دی شاندہ پتہ لگ دے فرمایا ہے بڑے علوہ تسیر اہم شیخ الادیس بڑے ہو اہم شیخ الگران بڑے ہو اتنی سمجھ نہیں آئی کہ میں جڑا غلام اسا آکھے ہیں کہ اسا مردہ نہ آکھے ہو بَلَّهْ يَعْمْ وَلَاكِ اللَّهْ تَشْرُونَ کہ آقا جس نہ اتنے کلمہ پڑھ کے اس مرتبے پہنچ دی میں تو سمجھا تُس ہا سمجھ آگئی اسی بڑے چپ بولو میں تو آگیا تُس ہی آپ سمجھ گئے اسو اسی وقت سے میں اشارہ آگیا ازہر آگیا بَا مَاتَهُ اللَّهُمِ اَتْعَامِن ازہر آگیا یا اللہ ازہر آگیا کیوں آگیا مَاتَهُ اللَّهُ کیوں نبی نہیں اگر نہیں اس نے نال ایڈی گال کوئی نہیں اے آخری نبی نالینا چیڑے زیادہ اس واسطے اس ہمیں اماتا اللہ بھی آگ شوڑے ہیں تے ایڈی ڈاننی پانے کملی والی نہیں زندگی نہ ذکر ہے نا تے نا نے پیٹاں درد پہے بینے اس نبی نال خاص دے دنے تے کلمہ میں کمبختی سینا پڑھ لیں پھر آمد رضا آخری نا تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے ہم ان کے رجب کھانے غرانے والے ہم ان کے رجب کھانے غرانے والے یوں ادائی کی کسی نے کیا دیکھئے سارے بریل بھی پڑھتے ہیں میں یہ تو نہیں کہتا کہ میں خطیب ہوں لیکن یہ ہے کہ میری خطابت عجیب ہے یہ آپ کے سامنے ہے ہم ان کے رجب کھانے اور تیرا کھائیں ہم ان کے رجب کھانے غرانے والے ہم ان کے رجب کھانے غرانے والے بھائی میں ایک بات ارز کروں میں مولانا احمد رضا خان کا بہت احترام کرتا ہوں اور اندھی عقیدت اور محبت کی وجہ سے نہیں سمجھ سوچ کر آپ کو پتا ہے میں کھلا سا آدمی ہوں لیکن یہ میں کسی عقیدت کی بنا پر نہیں کہہ رہا مولانا نے اگلا شیر جو کہا ہے وہ میری ساری گفتگو کا خلاصہ بیان کر دیا دیکھیں میں جو ابھی جس موضوع پر آ رہا تھا گفتگو کر رہا تھا کیا کہا ہے غرانے کے بعد دیکھو جی اللہ کی قسم اٹھا کر اللہ کی قسم جھوٹی بات پر اٹھانا گناہ ہے اتنا بڑا متقی عالم فاضل آدمی رسول اللہ کی حیات پر گفتگو کر رہا ہے اور قسم اٹھا کر کہہ رہا ہے قسم اٹھا کر تو احمد رضا کو یہ قسم کی جو یقین ہے یہ کہاں سے ملا یا تو یہ کہتے نا کہ مولانا آمد را کہتے کہ یا رسول اللہ میرا یقین ہے کہ آپ زندہ ہیں نہیں انہیں کہا تو زندہ ہے واللہ اور کیوں پھر ایک جگہ کہتے ہیں مر گئے مرتے ہیں مر جائیں گے آدھا تیرے مر گئے مرتے ہیں مر جائیں گے آدھا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا چرچا تیرا نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا مٹ گئے مر گئے مرتے ہیں مر جائیں گے آدھا تیرے یہ وہی آدمی کہہ رہا ہے اور یوں ہی کہہ رہا ہے کہ مر گئے مرتے ہیں یا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ مٹتے ہیں مٹتے ہیں مٹ گے مٹ جائیں گے آدھا تیرے اور کئی بھونکتے ہیں مر گئے تیرے دشمن کئی بھونکتے ہیں مر گئے تیرے دشمن کہتا ہوں سچ کہ جھوٹ کی عادت نہیں مجھے مر گئے تیرے دشمن مر گئے تیرے دشمن مر گئے تیرے دشمن اور تو تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ مر گئے تیرے دشمن تُو زندہ ہے واللہ مر گئے تیرے دشمل سمجھ آئی؟ تو کیوں مانا آمد رضا نے اس یقین سے قسم اُسا کر کہا کہ تُو زندہ ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس قسم کی وجہ کیا ہے؟ یقین دلوایا کہ زندہ ہیں کیوں؟ ان کو پتا ہے کہ حیون قیوم کے ساتھ علیم خبیر میں اس نے شریک کیا علم میں، رحیم میں، رافت میں، رحم میں شریک کیا رحمت میں شریک کیا رحمت للعالمین کہا اور جو غلام جو ہے اس کو کہا کہ یہ زندہ ہے ان کو مردہ مت کہو آقا کیسے مردہ ہو سبتا؟ ہے جی؟ آقا کیسے مردہ؟ تو میں عرض کروں گا کہ اللہ حیون قیوم ہے حیون قیوم ہے نا سمیٹ رہا ہوں حیون قیوم ہے تو اللہ نے اس صفت سے شہید کو سرفراز کر دیا ان کو کیوں محروم رکھا؟ دلیل بتائیں شہید افضل ہیں یا حضور افضل ہیں؟ تو زندگی اگر زندگی موت کے بعد دینا اگر کوئی کباحت ہوتی، کوئی عیب ہوتا تو کیا اللہ تعالی یہ عیب کا تمغہ دے رہا ہے شہیدوں کو ان کے صلح کے طور پر؟ کہ جاؤ تم زندہ ہو یعنی زندگی کوئی چیز نہیں کیا کوئی عیب تھی زندگی؟ اگر خوبی تھی اور یقیناً خوبی ہے یقیناً خوبی ہے اس لیے تو صلح شہید کیا ہے تبوتاب جابدان؟ اقبال نے کیا کہا تھا؟ تو یہ تبوتاب جابدانا کیا ہے؟ زندگی ہے زندگی دی سلے کے طور پر وہ اس کے راستے میں مر کر آئے اللہ نے کہا بھئی جاؤ تمہیں میں موت دے دوں اچھا صلح دیا بھئی اللہ فرمایا نہیں وہ صفت دوں گا جو میری ہے میں حیون قیوم ہوں یہ ٹھیک ہے تم عزلی عبدی نہیں ہوں لیکن میں تمہیں مردہ نہیں رکھوں گا مردہ نہیں رکھوں گا نہ کہنے دوں گا اس لیے فرمایا ولا تکولو اے او جنا عادت پہ یہ سارے ہاں مردے آنکھنے نہیں خبردار ولا تکولو لمن یقتلو فی سبیل اللہ اموات خبردار انا مردہ کھو کیوں کہ دل عدو کے تپیش بغض سے افسردہ ہیں دل عدو کے تپیش بغض سے افسردہ ہیں مردہ کہتے ہیں جو ایسوں کو وہ خود مردہ ہیں مردہ نہ کھو فرمایا اے میری صفت نال میں صفت دے رہے ہیں غلامہ دے رہے ہیں آقا تو ساں سمجھ آپ ہی نہیں چاہیے نہیں اے ہواں گالے اکھے جی نوکر جناب گڑی تھے چڑھنا ہے بڑی لینڈ پروزر رکھی جس کو نوکر ہے وہ ٹانگے تھے بہن ہے ماشاءاللہ وہ کدھرے اہمہ مربانی کار کے ٹانگہ نوازی کی تھی اسی بیع گیا اسی ہوتے ایک عام اکوزی کے نہیں اکھے جی نوکر جڑے ہیں انہاں کوئل موٹران تے جڑا مالکے وہ پیدل ٹورنا ہے یا اس کو شک کرے جی اس کوئل کچھ ہے بھی کہ نہیں مالک کوئل ہے کہ نہیں اوہ ملے علیہ سمجھا رہا اے اللہ جس نہ نوکر ہے نوکرہ نہ اے حالے مالک نہ دعا پندازہ لیکن اوہ دس نہ نہیں بیا پتہ نہیں کڑے کڑے خزانے اندر ترے ہیں جس نے نوکرہ کوئل ہے حالے اوہ جس نے غلامہ اللہ حیاتی چاہ دیتی ہے غلامہ ماں حیاتی ونڈ دیتی ہے تے آقا نے متعلق تو سمجھنا چلیا لی گالے نہ ہے جی اے کی وجہ ہے اے چلی گالے بندہ ہے میں پوچھے ہوئی گالے جن میں کی تھی بھر چبل آدمی نے کہا میں بے وکوف آدمی مت ماری یہ چنگی پلی پاک بندی تے بے سوری گل کرنے ہے جی تے مت ماری تے میں عرض کر رہا کہ ولل آخرہ تو سوال نہ جواب دیو تسی بھی دیو جواب جواب دیو کہ اللہ آکھا ہے کہ اے محمد عربی ہر لمحہ آنے والا جڑا ہے با دیچ تیرے واسے جڑا آ رہے ہیں میں آن سا تینے تھے وہ تینے پہلے لمحے کلو بہتر ہو سی موت بہتر ہو نہیں یا زندگی بہتر ہو نہیں ہے بولو اگر آنکھو جی موت بہتر ہے تے اللہ اپنے اکدے آنکھ ہے جی میں مہمی مردہ ہو ساں یا مردہ ریاں اللہ بجھ کوئی خامی ہے جیڑی چنگی چیز ہے یوں شہیدہ دیتی اس کی نہیں زندگی چنگی چیز اعلیٰ چیز ہے حیات اپنے نہ رکھی اس کے نہیں قد مردہ آگیا تے ثابت ہویا کہ جس ویلے حضور علیہ السلام کی جسد اتھر نے حرکت بند کی ہلنا جلنا آپ نے چھوڑا اور یک جان ہو کر اس جلوے حقیقت پر اپنی ہماتن آپ کا جسم اتھر جلوے ذات کے مشاہدے میں غرق ہوا جب سرابہ محمد جب محمد کا سرابہ پیر مبارک سے لے کر آپ کے سر اقدس تک میں ارز کر رہا ہوں ایک بات سننے کا کچھ ہے تو بندہ جس ویلے اہام گال سنے بوں اہام تے پہلے کن اینج کرنا ہے پہلے تے اینج کرنا ہے تے پھر جس ویلے بوں غور ہوئے تے پھر اینج کرنا ہے تے جس ویلے بوں غور نہ لے انتہائی ہوئے نا تے پھر ہک پیرے ہو تے راکے تے پورے جسمہ کن پڑھا چھوڑنا ہے تُسی دس ہو اے جا موقع تُسا تے گدریا وابیاں تے گدریا کے نہیں اے دوئے نے عیب کرنے واسطے موقع تھے پھر سنا کے پہ گالے کرنے لے استاد نہیں اندر یا جیڑا بندہ آیا ہے کتنے پیسے دے سی چندے نے گلہ سنائیں نہ نہیں آئے تے پورا ایک اے جسرا گھڑا کا نہیں مارنا ہے نا پورا اس طرح بندہ پورا کنی مار کے جناب تے بوئے بچ ہماتان عیسیٰ کے آنے ہماتان گوش سارا جسم ہیک ہیک عضو بندے نہ کان وچ تبدیل ہو بینے کان بڑے مینے تے بندہ ہاتھ مارے نا دعا تو ساں آج میں پیچھے کار حالانکہ آتے نہیں سنڈا ہے نا پیرے ہاں کوئی آتھ لا چھوڑے پیرے ہاں چھوڑا بندہ ہوسامی چھاڑ مانا ہے پیرے مطلب ہے کہ میری توجہ پیردار کیوں ہوئی ہے میری توجہ حددار کیوں ہوئی ہے میرا وال کسی کیوں ہو چکے وال وال ہک ہک عضو جڑے او کان بڑے آئے اووی دو کان نہیں ہیک کان اے جڑے اے بھی پاسے اووی نہ ایک کان جڑے پاسے بندہ لانا جانا ہے سجے کان لائے تو پھر کھبہ بھی سجا بان گیا ہے جے کھبے پانے لائے تو پھر سجا بھی کھبہ بان گیا ہے اس کو کیا کہتے ہیں محویت تامہ اتھے کے انہیں کہ اینج ویکھ رہے ساری اتھے ان کے نبی کی موت کیا ہے آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ موت کا لفظ افائم ماتا اس پر آپ کو گمان ہو رہا ہے نبی کی موت موت نہیں ہے وہ جلوے ذات کا مشاہدہ مسلسل ہے کہ جسم جب کان سننے کے لیے پورا جسم کان بن جاتا ہے اسی طرح ذات کے جلوے عظیم کو دیکھنے کے لیے ان کا پورا جسم آنکھ بن جاتا ہے تو جب انتہائی غور سے انسان سن رہا ہو تو پورا جسم سکتے میں ہو جاتا ہے جمج ختم ہو جاتی ہے جمج ختم ہوتی ہے تو جس کا جتنی استعداد ہے اتنی دیر وہ حرکت چھوڑتا ہے چونکہ نبی کا مقام بھی اور یہ سید علمبیاء ہے ان کے لیے جلوہ بھی کبرا سے کبرا ہے کیونکہ ولل آخرتو خیر اللہ کا منال اولا تو محمد مصطفیٰ کے لیے ہر لمحہ ترقی کا ہے ہر لحظہ شانِ حسن بدلتی رہی جگر ہر لحظہ شانِ حسن بدلتی رہی جگر ہر آن ایک جہانِ دگر دیکھتے رہے کیونکہ یار کا جلوہ دوبارہ نہیں آتا ہے جلوہِ یار نامقرر ہے ہر تجلی برنگِ دیگر ہے کیونکہ اللہ یومِن ہوا فی شان ہر لمحہ وہ نئی آن سے آتا ہے تو جو طالبِ دیدار ہے وہ بھی نئی شان سے مشتاقانہ نگاہ لے کر جاتا ہے جلوہ نیا ہے تو دیکھنے کا انداز بھی نیا ہوتا ہے مرزا بے دلنا اس مقام پر کہا کہ اگر جلوے کا ایک مقام ہے تو دیکھنے والا بھی کم نہیں ہے بہر کجا ناز سر برارد نیاز ہم پائے کم ندارد بہر کجا ناز سر برارد نیاز ہم پائے کم ندارد تو وہ خرامے یو ست تغافر منو نگاہے یو ست تمنہ کتھے کھاڑا میں اون فارسیہ لے آنے جتھے ناز سر چانے نا حسن سر چانے نا اے میں وہاں تجری نیاز بندی ہے نا عشق وہ بھی کٹ پیر نہیں رکھنا ہوا کہ جناب مہمیہ کے بلا تو ساں سمجھنے اللہ مہمیہ بے سود ہے سودہ جو خریدار نہیں ہے بازار تیرا ہم نے کیا گرم دکاں پر بے سود ہے سودہ جو خریدار نہیں ہے کبلا حسن صاحب بڑا مقام سئی پر اگری عشق رونے یا اللہ نا ہوئے تسان چانے یا اللہ نا ہوئے تسانی تسانی احسیت کونے تسان پوچھ سیکھا اسی بھی نال نال ایسی کال نہیں کیوں تُو خرامِ اُسَد تغافل اے مابوب تُو ہے تیرا چال نل مستانہ چال نل چلنہ ہے خرامِ تیرا تُو مٹک کے چل رہے ہیں تِسو تغافل کر رہے ہیں کئیان ویک کے انویکہ کر رہے ہیں تُو مٹک کے چل رہا ہے اور تغافل کے سو انداز دکھا رہا ہے تُو خرامِ اُسَد تغافل منو نگاہِ اُسَد تمنہ میں ہوں میری ایک نگاہ ہے اور اس نگاہوں میں کئی تمنائیں ہیں سیکڑوں تمنائیں ہیں میں بھی تیرے ساتھ برابر چل رہا ہوں حسن اپنی جلو میں چل رہا ہے عشق اپنی رو میں چل رہا ہے تو اگر جلوہِ یار لا انتہا ہے تو اندازِ نگاہِ مصطفیٰ بھی لا انتہا ہے گم ہے ذات میں یہی موت ہے ان کی کہ وہ گم ہو گئے اس پر اطلاق کیا گیا ورنہ مجھے آپ بتائیں کہ اے محمد ہر لمحہ آنے والا جو ہے وہ پہلے سے تیرا دوسرا لمحہ بہتر ہوگا تو اگر حضور آپ بتائیں کہ حضور کا جب وسال ہوا ظاہری طور پر تو اس وقت آپ نبوت اور مقاماتِ نبوت کی میراج پر پہنچے ہوئے تھے کہ نہیں آخری نکتے پر جہاں سے علوہیت شروع ہوتی ہے وہاں محمد مصطفیٰ ختم ہوتی ہے مصطفیٰ کی انتہا کبریائی کی ابتداء ہائے 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 وہاں مثال دیں وہاں کون دنسی تُسا مثال ہے اے پانی آنا ہوئے نا کسے لے تے پانی ذرا جو شل ہوئے تھے چھل مار کے تے کنارے ہیں اتے لگنا ہے اتے جتے اسا نہیں پہنچنا چاہینا ہے اتے لگ کے اے انجلا کے موڑا ہے اے انجلا کے موڑا ہے مصطفیٰ نی نبوت ہوئے جڑی علوہیت چھوکی ادر آبی چھوکی ادر آبی موڑے تکبیر موڑے رسال شلاجہ خوصل برا پیر سید نسیر الدین پیر سید نسیر الدین گال سنو گال سنو اے پانی لگ کے اتے آنا میں مثال دیتے تک کہنوں کدھرے اے انجلا کے کوئی آگ سانے تھی اتے ٹکانہ بڑا کے دس کوئی آنے گستاخ ہے ہاں اے پانی لگو گل کرے تو آنے گستاخ کی کتھے جہا رہی ہیں کتھے جہا رہی ہیں کتھے جہا رہی ہیں اس واسطے حضور فرمایا کہ میرے اور اللہ دے درمیان او وقت بھی ہوں دے کہ نہ کوئی جبریل سما سکتے تے نہ کائنات دی کوئی ہور چیز ہو سکتی ہے صرف او ہوں دے تے میں ہوں اے اوائیے اوائی تھے مصطفی کبریائی لگ کے بھی ملنی ہیں لگ کے بھی ملنی ہیں تے توں شرک نے فتوے شروع کی تے ایڈا کوئی دتا ہے اتنا عطا کیتا ہے دوسری دس ہو ان میں گالاں پھر آخری منیا گالاں میں ان کے آنا گال سنو ان گالے ہوئے کہ والا اللہ آخرہ تو خیر اللہ کا منالولا کہ ہر لمحہ تے نہ بہتر ہو سی جگہ دے آخری مقام ہوتے پوری اکمل تو لکم دینکم نے مقام تے پہنچا کے تکمیل دین نہیں کیتی اس تے محمد دی شخصیت دی تکمیل نہیں کیتی بولوے دین تتا مکمل ہویا کہ دین آننے والا پہلے مکمل ہویا ہے اور پہلے کمال دے نکتے اروجتے پہنچے ہیں تا دین نکتے اروجتے پہنچے ہیں ایک ہنجے اکمل تو لکم دینکم تُسا نے میں دین مکمل کار چھوڑے آئے تھے مطلب ہے جس دین آتا ہے وہ مکمل نہیں بولو مولی صاحب ایک گلہ نہیں کریا کرو نہ بادشاہ ہو درستہ دینے ہو مدرستہ ہے وہ ہاں سمجھائی نہ کتابوں سے نہ کالج کے ادر سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا قرآن تُس ہی بھی پیش کرنے ہو بڑے بڑے خطیب بول دیں بڑے بڑے علامیں بول دیں لیکن اس فقیر بھی جو آج بیان کیتے ہیں ایفہمی غور نہ لے کی حسدی نظر نہ لے کی سڑ کے نہ لے کی مو سڑیا میں آرد کر رہے ہاں کہ نکتے اگر دینہ اللہ مکمل فرمایا ہے اگر جی کمال کر دیتی فرانے بندے تفسیر رکھی کمال کر دیتی مکمل کار چھوڑیا ہے پر آپ ناکسے بولے ہو یا رب آپ داد نہ مانگنا صرف اتنا ظلم بھی نہ کرو بے داد بھی نہ دیو کمال کر دیتی جناب تفسیر لکھی یہ اللہ اکبر کمال دا کمال دیو ٹنگ پانے چھوڑی لیکن آپ ناکسے چنگی تعریف کیتی نے بھائی یہ استادہ نہیں کرے ہو کدھرے تعریف تسیر آپڑے میں کمال کرنے ہو جناب جس طرح شیخ القرآن ہو قرآنیں جو پڑھانے ہو جس طرح حق کے مکمل اے جا کون بیان کر سی پر اے بڑے ناکس ہو بیان بڑا کاملے خود بڑے ناکس ہو اوہ اکسی سے میں خود کیش ہے وہاں تے میرا بیان کتھ ہوا نہیں میرے بچوں ہی آنے ہیں جب میں ناکس ہاتھ بیان کامل کے انجائے مطلب ہو یہاں کہ بندہ پہلے کامل ہونا ہے تے پھر جو کچھ آنے اوہ تاں کامل بڑھنا ہے ماں بچہ صحت ماندو اوہ جمنی جڑی بیمار نہ ہوئے آئے اے امو ناس اے لوگانیا ماما جڑیاں صحت ماندو وانتے بچے سونے تے صحت ماندو نن تے جڑا امو کتاب آنے جڑیاں کتاب آنے ماں آنے زالکال کتابو لارے بفی امو کتاب قرآن امو کتاب ہے کے نہیں کتابا نہیں ماں ہے کے نہیں ہاں تے قرآن کس آندا قرآن تاں کتاباں دی ماں آوے نا تے قرآن آنے والا کون نزلہو علا قلب کا تیرے دل تے اے محمد میں نازل کیتا ہے تے اس قرآن اے قرآن کتوں آیا اس قرآن دی رہل کیڑا ہویا دلِ مصطفیٰ اے جی تے مصطفیٰ تے دل وچ رہ کے سینے بچوں نکلیا قرآن تے مصطفیٰ کلام کیوں پاک ہے کیونکہ دلِ مصطفیٰ پاک ہے اس پاک شکم میں چو آیا دل بچوں آیا اس سب پچ پر رہ کے آیا موتی بڑھن کے نکلیا جے پاک تاں جمعینہ جے اصل پاک ہے اہا اصل پاک ہے قرآن ساری دنیا آج میں تو ساتھ ساں قرآن کیوں پاک ہے کہ قرآن دی اصل پاک ہے قرآن دی اصل کہہ وے محمد پاک جس اصل وجو نکل کے آیا اوہ اصل پاک ہے اس واسطے جڑی چیز نکلی یوں بھی پاک ہے میرے تکبیر میرے تکبیر میرے تکبیر میرے تکبیر سبادہ اصل پاک ہے سبادہ اصل پاک ہے تے اصل پاک نہ ہوئے اصل پاک نہ ہوئے تے نکلنے علی شیع کتے پاک ہو سکنی تے قرآن دی اصل محمد ہے تے محمد پہلے پاک ہے قرآن بعد ایک پاک ہے گھر سونا توں آکھے جناب میں شرک نگال کر رہے ہیں شرک شرک کوئی نہیں تو تا تیمہ مات ماری ہے ہر گالہ شرک چاہیے گال سونا اگر حضور تو علاوہ یہ قرآن کو بیان کر رہے ہیں تو اسا پاک آکھے ہیں بول دسما اگر حضور تو بعد کوئی متنبی چھوٹا دعویٰ کرنے والا کہتا کہ یہ میں قرآن لائے ہوں تم اسے پاک سمجھو یا کہو تم کہتے نہیں کہتے کیوں اس لیے کہ وہ پاک اصل سے نہیں آیا جو دعویٰ کر رہے ہیں وہ پاک نہیں ہے وہ ناپاک ہے اس کی اصل پاک نہیں ہے محمد کی اصل پاک ہے اور محمد کائنات کی اصل ہے اور محمد اصل الاصول ہے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروح ہیں اصل الاصول بندہ کی اصل الاصول بندہ کی استاج ور کی ہے احمد رضا نے یوں تو نہیں کہا تھا یہی بات کہی تھی یہ چیزیں میری جو میں بیان کر رہا ہوں یہ احمد رضا پہلے سمجھ چکے تھے سمجھ آئی؟ اور احمد رضا کیوں نہ سمجھتے؟ کیوں کہ ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا جس میں احمد کی رضا ہو وہ سمجھتا ہے کہتے ہیں جی آمد رضا کا بھائی آمد رضا اس لیے سمجھا کہ احمد ان میں ہے اور یہ فنا ہے ذات احمد میں کیونکہ احمد کی رضا تھی اور جن کو احمد کی رضا حاصل ہو وہ یہ بات سمجھ سکتے ہیں اب میں نہ سمجھے احمد رضا احمد رضا جو احمد کی رضا ہے وہی بور رہا ہوں تو اصل کافی ہے کیا ہوا کہ قرآن کی اصل حضور ہے چونکہ اصل پاک ہے اس لیے جو کچھ سمجھائی تو یہ اصل پاک کیونکہ اصل ہے یہ چل رہی ہے بات تو اس لیے وہ خود مکمل ہے پہلے تو مکمل جو ہوتا ہے وہ اس کی ہر چیز مکمل نکلتی ہے ہر چیز مکمل ظاہر ہوتی ہے کوئی جملہ کوئی لفظ کوئی حرف ناکس نہیں ہوتا ہر چیز ہر چیز چیز